السلام علیکم دوستوں کیسے آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خرید سے ہوں گے اور خوش ہوں گے دوستو آپ دیکھ رہے ہوں کہ ہم مرسائیکل پر ہیں اور راستے پر کھڑیں اصل میں ہم جا رہے تھے بازار اپنے سیٹ اپ کے لیے کچھ لینے کے لیے تھوڑا سا آگے نکلیں تو ریان نے یاد کروایا کہ بھائی جو ہمارے سبسکرائی پر ہیں ان کو ساتھ لیے نہیں ہے تو میں نے کہا چلو آپ کو بھی ساتھ لیتے ہیں اور چلتے ہیں بازار مرکی چاہتے ہیں بازار سے ہم ہو کے آ چکے ہیں اور جو چیز ہم نے اپنے سیٹ اپ کے لینے تھی وہ تو چلو ہم لے کے آئی ہیں تو اس کے ساتھ ہم ایک اور چیز پسند آگی تو ہم نے وہ بھی لے لیے اور وہ چیز میں آپ کو دکھاؤں کہ ہم کیا لے کے آئے ہیں تو یہ ہم لے آئے ہیں پیٹیاں تو یہ ہمنا میرا دل ہے کہ جو بٹیر کا کیج ہے نا اس میں ہم ان کو سیٹ کریں گے تاکہ ہمارے بٹیر کا پیار سا گھر بن جائے اور اس کے ساتھ ہم لائے ہیں یہ پیارے سے بٹیر ہے ہاں جی ہم گئے تو یہ ٹکری ہیں یہ لینے کے لیے تھے تو ہمیں وہاں یہ بٹیر بھی نظر آگئے تو یہ جوڑ ہے اور یہ بڑی بات ہے یہ جوڑ ہے ہم یہ بٹیر لینے گئے اپنا ٹکری لینے گئے تھے تو بٹیر نظر آگئے تو ہم سے رہا نہیں گیا جیسا میں ویسا ریان تو میں نے اسے پوچھا کہ لے لیں تو اسے کہا لے لیتے ہیں تو ہم نے بھی بٹیر لے لیے حالکہ ہمارے پاس پہلے کتنے چھیں ہیں تو چلو یہ دو ہو گیا اور آٹھ ہو گیا تو ابھی فیلال انہیں کو جلدی سے اندر چھوڑتے ہیں بٹیروں کو تاکہ گرمی ہے یہ توڑا ساپنا ریلیکس ہو جائیں بٹیروں کو جلدی سے ریان اندر چھوڑتے ہیں تو گرمی ہے درہ سکون کر لیں گے یہ بھی یہ جی ماشاء اللہ یہ ہمارے ایک بٹیرہ پہلا آگے اور یہ ہمارا دوسرا بٹیرہ آگے فیلال نے بند کر دی ہے اور ٹوگری آپ کو میرے پیچھے نظر آ رہی ہوں گی ابھی تھوڑی سی گرمی ہے تو ان کو شام کا ٹائم کریں گے جو بھی کرنا ہے اور انشاءاللہ ان کا زبردستہ گھر بنائیں گے اور پھر آپ کو دکھائیں گے تو شام ہو چکی ہے اور گرمی ہو گیا پہلے سے کافی زیادہ کام تو میں بھی سیٹ اپ پہ بھی پہنچوں آئے تھوڑا سا بیس پہلے سے لیٹ ہو گیا آنے میں تو ہمارے آجے ساپ پرندے تھے بند کر گرمی ہے توڑی زیادہ تھی تو میں نے سیرک بودروں کو کھولا تھا ہمارے ریبیٹس اور ہمارا مورگوز کی پارٹنر اور ہمارے چنٹو جی صاحبائی سارے دن باندھی رہے ہیں موسم ٹھیک ہے تو ان کو پہلے جلدی سے کھولتے ہیں تاکہ وہ توڑا اپنا گھوم پھیر لے اور پھر انشاءاللہ اپنے بٹیر کی کی سیٹنگ کرتے ہیں اور جو نیو بٹیر لے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہمارے ماشاءاللہ ریبیٹس اور یہ ہمارے چنٹو پہلے ان کو کھول دیتے ہیں آج 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 یہ دیکھیں یہ بھی بہر آ جائیں گے ماشاءاللہ ہمارا مورگ اور اس کی پارٹنر ان کو دروازہ کھول دی ہے تاکہ یہ بھی بہر آج ہیں ایک بار گھوم پیر کے تھوڑا یہ بھی انجوئے کر لیں اور یہ ہمارے ریبیٹس بہر آج ہوگے ہیں تو ابھی ہے آدھے گھنٹہ ہے تو یہ سابہ دفاہ گھوم لیں گے وہ ہمارا چنٹو گھوم رہ ہے گھاس اگے جلدی سے دالتے ہیں گھاس آج 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 آ جا یہ دیکھیں یہ کیسے گھاس کی خوشوبہ ہوتے ہیں تم نے نہیں کھانا ہے تم ہی آجا آج 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 ادھر 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 چلے جے یہ ماشاءاللہ دے ان گھاس کھائیں گے اور میں ایک بار جلدی سے کھج کی سیٹنگ کر لوں تو اس کے بعد کبوتروں بغیرہ کو ساب کو دانہ پانی کرتے ہیں دورسلی ابھی ایک دفعہ تو مجھے جیسی ان کی سیٹنگ سمجھ آئی ہے تو میں نے کار دی ہے میں نے پہلے ایک دو سیٹنگوں کی ہیں وہ مجھے صحیح نہیں لگی تو پہرہ ابھی فیلال میں نے یہ کر دی ہے اور دیکھتے ہیں امید ہے یہ ہمارے بٹیر اندر جائیں گے یہ پکڑ لی ہے اور یہ اس کو اندر چھوڑتے ہیں نہیں بھائی اس نے ایسے نہیں جانا بلکہ یہ خود ہی چلا گیا میں اسے پکڑ کے اندر پڑا رہا تھا یہ خود ہی اندر چلا گیا سمجھ دیکھیں گے نا یہ اپنی سیٹیں اور جیسے اسن کو جگہ پسند آئے گی تو وہ اسے صحاب سے پھر ان کی سیٹنگ کار دیں گے سیٹنگ تو ماشاء اللہ ایک دفعہ ہوگی ہے تو ابھی جیسے مجھ سمجھ آئی ہے میں نے کار دی ہے تو اگر مزید اگر ہے سیٹنگ چینج کرنی پڑی تو وہ بھی کار دیں گے لیکن فیلال یہ مجھ سمجھ آ رہی میں نے کہا چلو ابھی یہی بہتر ہے پھر وہ ہو رہا اپنی باس ٹوگری میں جانے لگ گئے تو امید ہے ان کی اچھے رہے گا اب تو ہمارا جو بڑا مرگ ہے یہ میرے پیچھے پیر رہے اس نے کیا کیا ان کی پہلے دن سے اور اس کی اور چینٹو کی دوستی آپس میں نہیں ہو رہی ہے تو ابھی میں نے کھولا تھا کہ ہو سکتا ہے چار پانچ دن گزر گئے ہیں تو وہ اسے ڈرتے بھی ہے تو شاید اس کی دوستی ہو جائے لیکن اس نے کیا کیا کہ جیسے میں نے کھولا ہے اس نے اس کو پگایا ہے پگا کے اس نے ہمارا جو نیچے والا سین ہے اس بجارے کو وہاں گرا دی ہے تو ابھی پہلے میں جلدی سے کھولس کو اٹھا لاتا ہوں اس کو اٹھا کے تو پہر اپنے باگشاہ پرینوں کا دانہ پانی کرتے ہیں یہ آگے جیسے ہمارا چینٹو اس بجارے کو اس نے پگا کے تو نیچے گرا دیا چھات سے تو یہ میں ابھی گیا ہوں تو نیچے چھوپ بیٹھا تھا میں نے اس کے کیج بند کر دی ہے تو ابھی ہمارے جو کبوتر ہیں انہوں نے سب کے دانہ پانی کرتے ہیں اور دوسرے پرینوں کے بھی دانہ پانی کرتے ہیں کیونکہ شام کا ٹائم ہو چکے ہیں ایک بار میں سب کے دانہ پانی کر لوں اور پھر انشاءاللہ آپ کو سب پرینوں کا شعب کروایا تھا انشاءاللہ جو ہمارے پرینوں والے ہیں انہوں کا دانہ پانی ہو گئے اور یہ ہمارے گرنوں والے کے گوتر انہوں کا بھی دانہ پانی ہو چکے ہیں اور یہ ایک دو تین یہ بہتین اوپر ہے اور چھوٹا یہ بیٹھا ہے یہ بھی نیچے آ جاتے ہیں اور یہ سب کانے مشروف ہیں یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ دوست ہمارے ریبیڈز ان کا میں نے وہ اصل دانت اس کو میں نے ڈالے یہ ہمارے چنٹو کو یہ اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور یہ دونوں نیچے بیٹھ جاتے ہیں اس لئے میں نے ان کو اکٹھا باندھ کرنا شروع کر دی ہے ماشاءاللہ ہماری دوست تو ان کا دانہ پانی ہو گئے اور یہ ہمارے بٹیر ان کا دانہ پانی ہو چکے اور یہ دیکھیں یہ اپنے کھانوں میں جا رہے ہیں چلے یہ تو اچھی بات ہے اور اسے بجی جی دانہ پانی تھی ان کے میں نے چینگ کر دیا تین یہ بیٹھے ہیں اور چوتھ یہ بیٹھے ہیں یہ دیکھیں اب یہ ماشاءاللہ بنے کلر میں نے اسے سٹارٹ کر دی سنے جائل ہونے لگی ہے مرگوں کا دانہ پانی ہو چکے اور آپ میں بتانا بھول گیا ہوں ہمارے مرگی نے ماشاءاللہ آج شبہ بھی اپنے ٹائم پر انڈا دیا تھا تو اس ٹائم میں آیا ہوں پانی چینگ کرنے تو اس کا انڈا پڑا ہوتا لیکن گرمی تھی تو میں نے اس ٹائم ویڈیو بنائی نہیں یہ راج ہمارا پیارا سمیٹو اور ہمارا پرنس تو ابھی ان کے کیج کی میں نے کھل صفائی کی تھی اور آج ان کا کیج دیکھیں ایسا لاغ رہے کہ مہینے ہو کہ ان کے کیج کی صفائی نہیں کیا لیکن میں نے کھل صبح ان کے کیج کی صفائی کی تھی شاید میں نے آپ کو ویڈیو بتایا بھی تھا پھر ان کے جلدی سے کر دیتے ہیں صاف یہ دیکھیں ایسا لاغ رہے ہیں یہ اس کو یہاں گرہ دیتے ہیں تاکہ اگر اس میں کوئی دانا وغیرہ ہوا تو صبح مورگ یا کبوتر کھا لیتے ہیں یہ بھی ہے گان توڑا سا اس کو میں صاف کر لوں ان کے ٹائم کی میں نے صفائی کر دی ہے اور یہ ان کے برطن یہ میں نے صاف کر دی ہے اور یہ میں نے کے لیے چھوڑا مکشی کا بیج لیا ہے تھا اور یہ بھی ان کو ڈالتے ہیں یہ جو ہے نا یہ کوکٹیل کا تو مجھے خیر یہ بھی کھا لیتے ہیں لیکن جو ہمارا رہ گرین پیرٹ ہے یہ بڑے شوگ سے کھاتے ہیں یہ بیج کی ایک دفعہ پار دیتے ہیں تو یہ ہے کہ ان کا کل کے دن اچھا گزر جائے گا رہ پانی ان کا وہ بھی میں چینج کر دیتا ہوں یہ جی دیکھیں ماشاءاللہ ان کا دانا بھی ہو گیا اور پانی بھی ہو گیا اور یہ دیکھیں یہ بہت شوگ سکھاتے ہیں یہ والا اب برینوں کا دانا پانی ہو چکے اور آپ سب دوستوں کو ایک دفعہ سب کا شوگ بھی کروا دیئے تو وہ شام بھی ہو چکی ہے اور پرنیب شاہب ہو چکے بند کرتے ہیں یہ آئیں امید ہے آپ کا ہماری ویڈیو پسند آئے گی کل ملیں گے آپ سب دوستوں کو ایک نئی ویڈیسات تب تک کے لیے اللہ حافظ